وکلا ڈاکٹرز کی لڑائی میں کل بھی مریض پیسے آج بھی عوام پیسیں گے آج پنجاب کے سارے سپتار بند رہیں گے بپرے ڈاکٹر آج امیجنسی کا رخ بھی نہیں کریں گے وکلا نے عدالتی بائیک آٹ کا اعلان کر دیا حکومت کہاں گئی عوام کا رو رو کر سوان لاہور میں امن و مان برقرار رکھنے کی ذمہ دائی رینجرز کے سپرد پی آئی سی پر وکلا کے حملے کے بعد رینجرز کی دس پلاتون طلب کر لی گئیں آئی جی پولیس کے آفیس کی سیکیورٹی بھی رینجرز کے سپرد لاہور میں سنگ دل وکلا کا دل کے اسپتال پر حملہ پولیس دیکھتی رہ گئی اور کارے کورٹ والے رکاوٹیں تھوڑ کر اسپتال کے اندر گز گئے ڈاکٹرز مریضوں اور صحافیوں پر تشدد کیا تین مریض جانبھاک پی آئی سی کی امیجنسی مکمل طور پر بند اسپتال خالی کرا لیا گیا وکلا کے خلاف دو مقدمے درد تحشتگردی کی دفاعشہ میں حالت جانگ میں بھی اسپتالوں کے اندر حملے نہیں ہوتے وکلا نے یہ ربایت بھی توڑ دی مریض جان بچانے کے لیے چھپتے پھرے لبائکین کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دوہائیاں برطانیہ میں انتخابی میدان آن سے جگہ پاکستانی نیزاد امیدوار بھی قسمت آزمانے کے لیے تیار پولنگ سب سات بجے سے رات دس بجے تک جائی رہے گی رائے آمہ کے تازہ جائی سے کے مطابق وزیراعظم بولر جانسن کی پارٹی فیوریٹ قرار اپوزیشن کی چیف فریکشن کمیشنر کی تقرری کریے مشروط رضا مندی اپوزیشن نے سندھ اور بچستان میمبران کی نامزدگی کا اختیار مانگ لیا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ شام چار بجے ہوگا سابق صدر آسیف علی زرداری کی آج زمانت پر رہائی کا امکان کل عدالتی وقت ختم ہونے پر روب کار جاری نہیں ہو سکی تھی اسلامباد ہائی کورڈ نے ٹیپی بنیادہ پر زمانت کی رہائی کا حکم دیا تھا میاں نواز شریف کے لندن کے ایچ ٹی اے اسپتال میں چیک اپ کئی روز گزر گئے سابق صدر آزم کی طبیعت میں بہتری نہ آئی شہباز شریف کہتے ہیں آئندہ ہفتی ڈاکٹرز نے پھر بلایا ہے نواز شریف کے چند ٹیسٹ کرسمنس کے بعد ہوں گے دعا منگی کے اقواہ کاروں سے پولیس مقابلے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس نے دعا منگی کے اقواہ کاروں کو روکنے کی کوشش کی ملزموں کی فارنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے برطانوی ہائی کمیسنر ڈاکٹر کرسن چننر کی جی ایچ کیو آمد عامی چیف نے ڈاکٹر کرسن چننر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہمی تلسپی کے امور پر گفتگو روسی وزیر تجارت کی بھی عامی چیف سے ملاقات فنلینڈ میں ہوگا اب عورت راج فنلینڈ کی نئی کابینہ میں خواتین کو اہم کردار مل گیا وزیر داخلہ خزانہ تعلیم کی اہم وزارتوں پر خواتین ہی براجمان سوشل ڈیمکراتک پارٹی کی چونتیس سالہ سنا مرین دنیا کی کام عمر پرین وزیر آزم بن گئی شہریت کا متنازہ عبل بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے مختلف راستوں میں حالات کنٹرول سے باہر فوج کو بلالیا گیا انٹرنیٹ سرویس موطل لبنان میں توپانی پارشوں کے بعد سہلابی صورتحال بیروت سمیت کئی شہر پانی میں ڈھوکے کینیڈا میں شمشی طبعہ نائی سے اڑنے والے خمرشل تیارے کی پہری پرواز کامیاب تیارے میں چھے مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے دعا منگی کے اغواقاروں سے پولیس مقابلے کے فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس نے دعا منگی کے اغواقاروں کو روکنے کی کوشش کی ملزموں کی فارنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے برطانوی ہائی کمیسٹر ڈاکٹر کرسنٹرنر کی جی ایچ کیو آمد آدمی چیف نے ڈاکٹر کرسنٹرنر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہمی تلسپی کے امور پر گفتگو روسی وزیر تجارت کی بھی آرمی چیف سے ملاقات فنلینڈ میں ہوگا اب عورت راج فنلینڈ کی نئی کابینہ میں خواتین کو اہم کردار مل گیا وزیر داخلہ خزانہ تعلیم کی اہم وزارتوں پر خواتین ہی براجمان سوشل ڈیمکریٹک پارٹی کی چونتیس سالہ سنا مرین دنیا کی کام عمرترین وزیر آزم بن گئی شہریت کا مجنازہ عبل بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے مختلف راستوں میں حالات کنٹرول سے باہر فوج کو بلالیا گیا انٹرنیٹ سرویس موطل لبنان میں توپانی پارشوں کے بعد سلابی صورتحال بیروت سمیت کئی شہر پانی میں ڈھوکے کینیڈا میں شمسی طبانائی سے اڑنے والے خمرشل تیارے کی پہری پرواز کامیاب تیارے میں چھے مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے دوامنگی کے اغواقاروں سے پولیس مقابلے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی پولیس نے دوامنگی کے اغواقاروں کو روکنے کی کوشش کی ملزموں کی فارنگ سے دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے برطانوی ہائی کمیسٹر ڈاکٹر کرسن چننر کی جی ایچ کیو عامد آرمی چیف نے ڈاکٹر کرسن چننر کو خوش آمدید کہا ملاقات میں باہمی تلسپی کے امور پر گفتگو روسی وزیر تجارت کی بھی آرمی چیف سے ملاقات فنلینڈ میں ہوگا اب عورت راج فنلینڈ کی نئی کابینہ میں خواتین کو حام کردار مل گیا وزیر داخلہ خزانہ تعلیم کی اہم وزارتوں پر خواتین ہی براجمان سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی چونتیس سالہ سنا مرین دنیا کی کام عمر ترین وزیر اعظم بن گئی شہریت کا متنازہ عبل بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے مختلف راستوں میں حالات کنٹرول سے باہر فوج کو بلالیا گیا انٹرنیٹ سرویس موطل لبنان میں توپانی پارشوں کے بعد سہلابی صورتحال بیروت سمیت کئی شہر پانی میں ڈھوکے کینیڈا میں شمسی طبعہ نائی سے اڑنے والے خمرشل تیارے کی پہری پرواز کامیاب تیارے میں چھے مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے وکلا ڈاکٹرز کی لڑائی میں کل بھی مریض پیسے آج بھی عوام پیسیں گے آج پنجاب کے سارے سپتار بند رہیں گے بپرے ڈاکٹر آج ایمیجنسی کا رخ بھی نہیں کریں گے وکلا نے عدالتی بائک آٹ کا اعلان کر دیا حکومت کہاں گئی عوام کا رو رو کر سوا لہور میں امن و مان برقرار رکھنے کی ذمہ دائی رینجرز کے سپرد پی آئی سی پر وکلا کے حملے کے بعد رینجرز کی دس پلاتون طلب کر لی گئیں آئی جی پولیس کے آفیس کی سیکیورٹی بھی رینجرز کے سپرد لہور میں اسٹان دل وکلا کا دل کی اسپتال پر حملہ پولیس دیکھتی رہ گئی اور کارے کورٹ والے رکاوٹیں تھوڑ کر اسپتال کے اندر گز گئے ڈاکٹرز مریضوں اور صحافیوں پر تشدد کیا تین مریض جان بھاک پی آئی سی کی ایمیجنسی مکمل طور پر بند اسپتال خالی کرا لیا گیا وکلا کے خلاف دو مقدمے درز تحشت گردی کی دفات شامل حالت اجان میں بھی اسپتالوں کے اندر حملے نہیں ہوتے وکلا نے یہ ربایت بھی توڑ دی مریض جان بچانے کے لیے چھپتے پھرے لبائکین کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے دوہائیاں برطانیہ میں انتخابی میدان آن سے دے گا پاکستانی نیزاد امیدوار بھی قسمت آزمانے کے لیے تیار پولنگ سب سات بجے سے رات دس بجے تک جائی رہے گی رائے آمہ کے تازہ جائزے کے مطابق اپوزیر آزم بورڈر جانسن کی پارٹی فیوریٹ قرار اپوزیشن کی چیف اریکشن کمیشنر کی تقرری کریے مشروط رضا مندی اپوزیشن نے سندھ اپوزیستان ممبران کی نامزدگی کا اختیار مانگ لیا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج دوبارہ شام چار بجے ہوگا فن لینڈ میں ہوگاب عورت راج فن لینڈ کی نئی کابینہ میں خواتین کو اہم کردار مل گیا وزیر داخلہ خزانہ تعلیم کی اہم وزارتوں پر خواتین ہی براجمان سوشل ڈیمکراتک پارٹی کی چونتیس سالہ سنا مرین دنیا کی کام عمرترین وزیر آزم بن گئی شہریت کا متنازہ عبل بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے مختلف راستوں میں حالات کنٹرول سے باہر فوج کو بلالیا گیا انٹرنیٹ سرویس موطل لبنان میں توپانی پارشوں کے بعد سہلابی صورتحال بیروت سمیت کئی شہر پانی میں ڈھوک گئے کینیڈا میں شمشی طبانائی سے اڑنے والے خمرشل تیارے کی پہری پرواز کامیاب تیارے میں چھے مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے موسیقی